اسلام علیکم ویورز میں ہوں کازی انسر دوستو پاکستان آٹوموبیل سیکٹر میں کمپیٹیشن بہت انٹینسیو ہوتا جا رہا ہے کیونکہ بہت سی نئی کمپنیز اپنی گاڑیاں لانچ کر رہی ہیں خاص طور پر چھوٹی گاڑیاں جو کہ سزوکی مہران کے بعد ایک سپیس پیدا ہو گیا تھا اس کی جگہ لینے کے لیے بہت سی کمپنیز اپنی گاڑیاں لانچ کر رہی ہیں حالی میں ریگال آٹوموبیلز نے ایک سیرمنی منقید کی اور اس سیرمنی میں پرنس پرل کو لانچ کرنے کی اینوگریشن سیرمنی منقید کی گئی اس سیرمنی کا انقاد ملتان روڈ لاہور پر جو ان کا پلانٹ ہے ڈی ایف ایس کے پرنس اس میں منقید کیا گیا تو پرنس پرل کے بارے میں بہت سے لوگ کافی دنوں سے انتظار کر رہے تھے بہت سی رومرز تھیں کہ اس کی پرائز کیا ہوگی اس کی لک کیسی ہوگی اس میں فیچرز کیا ہوں گے تو اس حوالے سے جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ یہ کہ یہ کب آپ کے پاس اویلیبل ہوگی کب اس کو اب پرچیز کر سکیں گے بوکنگ کب سٹارٹ ہوگی تو کمپنی نے اس بارے میں یہ کہا ہے کہ یکم فروری دوہزار بیس سے یہ گاڑی بوکنگ کے لیے اویلیبل ہوگی اس کے علاوہ جو اس کے فیچرز ہیں وہ ابھی اناؤنس نہیں کیے گئے کمپنی کی طرف سے فیچرز کے ساتھ ساتھ جو اس کی پرائز ہے وہ بھی کمپنی کی طرف سے نہیں بتائی جاری جو لیکن جو اس کا ریل کمپوٹیشن ہے دو تین گاڑیوں کے ساتھ بریو ہے یا سزوکی آلٹو ہے چھے سو ساٹھ سی سی ان کے ساتھ اس کا کمپوٹیشن پرائز پر ہوگا اگر یہ کمپنی ریگال آٹوموبیلز اپنی پرنسپل کم پرائز پر مارکیٹ میں اویلیبل کرتی ہیں تو یقینی طور پر پاکستانی کسٹمر جو کہ پہلے ہی ایکسپلائٹ ہے کمپنیز کے ہاتھوں آٹوموبیل سیکٹر کے ہاتھوں کے پرائزز وہ زیادہ چارج کر رہے ہیں اگر پرنسپل کو کم قیمت پر ان کے مقابلے میں اویلیبل کر دیا جاتا ہے کنزیومرز کے لیے تو لوگ یقینی طور پر اس کو پریفر کریں گے لوگ دیکھنے میں بہت اچھی ہے بہت خوبصورت گاڑی ہے فیچرز ابھی نہیں بتائے گئے کچھ دنوں میں شاید کمپنی کے اینڈ سے فیچرز بھی بتا دیے جائیں انیس دسمبر کو اس کی اناغوریشن سیرمنی منقعت کی گئی تھی ہوپلی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی شکریہ خدا فیض